بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بند گوبی کے کٹلیس تو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلی چلتے ہیں ریسپی کی جانے گوبی کے کٹلیس کے لیے ہمارے پاس اجزامیں ہیں بند گوبی ایک عدد ہرہ پیاز آدھا کپ ہرہ دھنیا آدھا کپ تری میرچ ایک چمچ زیرہ ایک چمچ ثابت دھنیا ایک چمچ نمک خزبی ضرورت اجوائن آدھا چمچ بیسند ایک کپ کانفلا دو چمچ لیسند پرڈر ایک چمچ سب سے پہلے ہم گوبی کو ڈالیں گے ہم نے گوبی کو قدوکش کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ پیاز ہرہ پیاز ڈالی کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے ہرہ دھنیا اب اس میں ہم شامل کریں گے مسالے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے دری میرچ ثابت دھنیا ہم ہاتھ ہاتھ کی مدد سے کرش کر گے اس میں ڈالیں گے نمک اور یہ ہمارے پاس سجوائیں یہ بھی ہاتھ کی مدد سے ہم کرش کر کے اس میں ڈالیں گے مسالے ڈالے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن اب شامل کرنے جا رہے ہیں کون فلور ڈالیں گے لیسن کا پاودر تمام ادزا ڈالنے کے بعد اب ہم چمچ کی مدد سے انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہاتھ کی مدد سے ہم دمام ادزا کو پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہاتھ کی مدد سے گون دیں گے بیسن جو ہے وہ تھوڑا سا کم تھا اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا مزید اس میں بیسن شامل کیا ہے اچھے سے گوننے کے بعد اب ہم ان کی بنائیں گے ٹکیاں ٹکیاں بنا کے ہم انہیں فرائی کریں گے سو پان میں ہم نے کوکنگ آئل پہلے سے گرم کر رکھا ہے اب ہم ایک ایک کر کی ٹکیاں بنائیں گے اور انہیں پان میں ڈال دی جائیں گے اور فرائی کر دی جائیں گے ایک سائٹ سے پک جانے کے بعد اب ہم ٹکیوں کو ایک ایک کر کے پلٹیں گے سو دونوں طرف سے جو کٹلیس ہیں وہ پک چکے ہیں اب ہم انہیں یہ شاوٹ کر لیں گے الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے کیمتی ریسے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا باتوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ